یاد ہے کہ وہ سرخی مائل ہو سیاہی بھی اس میں ہو سرخی پھر تو جھگڑا ہی نہیں مسئلہ تو ہو رہا ہے کہ اگر صاف سیدھا سیاہ ہو تو اس بارے میں میں نے بات بیان کر کہ صحابہ کرام میں سے بڑے بڑوں نے کیا اب کوش تو کہا گئیں گے یار وہ جو کرتے ہیں ہم نہیں مانتے حضور نے یہ کہا مگر میرا روئیہ آپ سب دیستے رہے تھے میں ایسا کبھی نہیں کرتا کہ ہم صحابہ کرام کو اگر اندار کر رہے اس میں تطبیق کرنی تھی تطبیق یہ ہے کہ جس میں تلبیس اور خیلات دوکار فرید ہے وہ نہیں جائے جو اپنے لیے اور اپنے دوستوں کے لیے کوئی ہماری ہے آپ بھی اپنی بیلیوں سے کہا کریں کہ وہ بھی اپنے بار رنگیں وغیرہ وہ بھی ٹھیک شاک بن کر رہے ہیں آپ کی نیت بھی خراب نہ ہو آپ ان سے زینت کا مطالبہ کریں اور آپ بھی کچھ ٹھیک شاک بن کر رہا کریں جیسے حضرت امام موسیٰ قادم کے بارے وہ بلکل اپنے بار بھی اور خوشبویں لوگ نے کہا آپ اس بڑاپے میں اہلے بیت میں سے ہوتے کہ فرمایا جب میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی پاک دامر رہے تو تو بھی چاہتی ہے کہ آپ میں بھی کوئی کشش ہو اگر مجھ سے نفرت ہو جائے پھر اس نے باہر سراب ہونا تو سب کو چاہیے یہ دین حکمت پر مبنی ہے یہ کوئی آیاشی نہیں بتاتا کہ اپنے گھروں کو آباد کرو جنت کیا نمونا مرا تو اس آدمی نے لکھا کہ وہ بیس ہزار خدا کے لئے پکسین کرو اور ساتھ وقع میں اللہ سے معافی مانگتا توبہ کرتا ہوں صدقے کروں گا کہ اچنے دن صرف پیسے کمانے کیلئے لوگوں کو تنگ کیا جائے اب اس واقعہ سے آم آرم کیا سمدھے گا اسلام علیکم یہ جہید جو ہے اسلام میں کتنی عامیت ہیں جہید جہید یعنی بیٹیوں کو جو ساز و سمان شادی بیعا کے موقع پر دیتے ہیں یہی پوچھ رہے ہیں نا آپ چونکہ صوبہ سندھ سے جو کال آتی ہیں نا تو مجھے تھوڑی سی دکت بھی پیش آتی ہے اس کو سمجھنے میں میں بھی آپ کے بات سمجھنے میں دکت پیش آتی ہے بالکل آتی ہوں گی چونکہ ہم دیس ہے ہی بات زبان کا اختلاف ہے تو میرا ماں کی نظامیوں میں دینا جی چلیں تو چلو خوشی ہوتی ہے آپ صرف ہی بولتے ہیں ہم بھی ادھر سے بولتے ہیں جہید کے بارے میں تو اب اس بارے میں بھی فرات و تفریر شاہ ہو گئی کچھ لوگ تو کہتے ہیں نہیں جہید ہندوانہ رسم ہے اسلام میں اس کا کوئی نشان نہیں ہے وہ جعفر شاہ ندی فلوار یہ ان کے شاگرد وہ لکھتے رہتے ہیں کہ اگر یہ کوئی دینی بات ہوتی تو اس کا عربی میں کوئی نام نہ ہوتا وہ لکھتا ہے رفیولا شاہب وہ بھی چہلا ہے اسے منکر سنت ہے کہتا ہے یہ جہید ایک رسم ملتا جہید ہے جو بالکل فوراں موت کو کہتے ہیں آپ نے مری گوڑی اچانک فوراں مر گئے اس موت کو کہتے ہیں مگر یہ جہید کوئی نہیں عربی میں نے کہا آپ کو پتا ہوتا تو پتا چلتا ہے کہ عربی کیا لگا ہے اثر میں معاملہ کیا تعلیم میں بیٹھے ہیں پڑھے لکھے رہو گے ایک صنعت ہے امارلہ کہ عرب کو جھکا کر یائے مجہور کی طرح پڑھنا مثلا کتاب ہے نا اس کو کتیب پڑھے حساب کو حسیب پڑھے یہ امارلہ لفظ اثر میں وہ ہے صحاب کتاب مگر امارلہ کی ہے اب یہ ہے کہ جہاز یا جہید جہاز ہے اثر میں جہاز المرحہ اس کو پڑھا گیا امارلہ سے جہید اب جہاز نکال لیں گے آپ لوگوں سے پتا چل جائیں کہ وہ سامان جو عورت کے لئے تیار کیا جاتا ہے پھر آپ کو نصائی شریف میں مل جائے گا باب کہ تجہیز اور منع سامان دینا بچی کو وہاں نبیرہ السلام کا ذکر آئے اب یہ کہتے ہیں نہیں حضرت علی سے پیسے لیے سے گھر بناتی باتیں کرتے ہیں کوئی پیسے نہیں لیے ناکوبات وہ انگ باپ تھی کہا دی تیرے پاس کچھ ہے مرد دینے کے لئے انہوں نے کہا اور میرے پاس تو کچھ نہیں یہ دی رہی ہے جو میں یہ ڈالا ہے میرے پاس تو آپ نے انہوں نے بیچ دو کچھ نہ کچھ تو پہلے فاطمہ کو وہ مرد دینے کی بات یہ چیزیں جو چکی اور بسترے اور سرانے اور جو کسے حضور نے اپنے پرنے سے دیا راک باب انسائی شریف میں اور یہ فتر ربانی بھی جو ہے تدویر مسلم اس میں دیکھیں عورتوں کا جہاز جہاز اس کو کہتے ہیں اسی سے تدہیز بنا ہے یہ ہے نا میر کی تدہیز وہ بھی سامان کفہ ہونا اور سارا کچھ کرنا اصل میں سامان تیار کرنا جہاز لفظ ہے وہ جہیز بولا جاتا ہے کساب جیسے علم سے بات آتی ہے خواہ مغای لکھنا شروع کرنا تو ہے جیس بالکل ٹھیک ہے مگر دوسری طرح یہ ہے کہ لوگ کرز لے کر اپنی حصہ سے بڑھ کر نانگنموس کی خاطر تباہ ہو جاتے ہیں وہ بھی گناہ مر کرے کیا ساری سوسائیٹی کا مزاج بن گیا دنیا بھی جو رشتہ دیتے ہیں سارے جو دین سے ہٹ گئے انہوں نے یہ پریشر ڈالا ہوا بچیوں واروں پر کے دوگے وہ بیچارے اس لیے اپنی استطاع سے زیادہ خرق کرتے ہیں وہ یہ بھی نہ جائے حرام کھانے والی بات ہے کہ زبرزسی ان سے زیادہ لے رہا ہے مگر اپنی خوشیز اگر کوئی دے تو یہ کوئی ہندوانہ رسم نہیں عربی کا لفظ ہے دین ہے جہاز درمیان میں ایک مکولہ اور جملہ یہ آگیا ہے ہم تو جہیز کے قائل نہیں ہیں ماں باپ یہی کہتے ہیں لڑکے کے لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ آپ نے دینا ہے اپنی بیٹی کوئی دینا ہے ہمیں تو نہیں آپ دے رہے مطلب کوشش ان کی یہی ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ دیں لیکن بیٹی کے حوالے سے دیں یہ حسن طلب ہوتا ہے مانگنے کا ایک اچھا طریقہ کہ صاحب مانگنے کے بجائے اس طرح کہو ہوتی بھی مانی ہے تو بیش ہزار حسن نے کہا خدا کے لیے دے دو ارساس معافیاں مانگیں سرکے کیے کہ کیوں میری ویاس اتنے زیادہ لوگوں کو یہ سعودہ نہیں ملا یہ ہے وہ زیادہ مسلمان تاظروں میں اللہ پیدا کر رہا یہ نا سکھا ہے مثلوں سے کہ زیادہ کماؤ زیادہ کماؤ ستر منڈی کو ٹھیک کریں کہ لٹیرے سستہ دو مولانا صاحب سے پوچھنا تھا زکاة سے مسجد کا منار بنوایا جا سکتا ہے یا نہیں کس سے؟ زکاة کے پیسے میرے بھائی پہلے تو زکاة کے بارے میں ویسے ہی زیادہ عرما کہتے ہیں کہ یہ مسجد پر نہیں لگ سکتی پھر اگر لگ بھی سکتی جیسے میں کہتا ہوں کہ لگ سکتی یہ کوئی ممانت نہیں بڑے حوالے ہیں اس کے میرے پاس مگر یہ جو ہے کہ منار بنانا منار تو ویسے ہی بنانا کوئی اپنے پلے سے بنایا فضول سو سو فو ٹوٹا کیا کرنا اس کو یاشی ہے اسراف اور فضول خرطی ہے جو آپ کی مسجد تھی اور صحابہ کرام کی ان میں تو منار ہوتی نہیں میراب تک نہیں ہوتے ویسے یہ کوٹھا ہوتا تھا اب بھی مولانا وحید الزمان ہم ترالہ لکھتے ہیں کہ اگر سنت کے مطابق مسجد تھی دیکھنا چاہیے دیکھنا چاہیے صرف فرقہ مہدویہ کی یہ دکن اور گزاز کا ٹھیک بار کی سید محمد جان پری کا گروہ کوئی منار نہیں کوئی میراب نہیں سیدہ سالہ کوٹھا تو اگر بنانا ہی ہے تیروہ علامت کے لیے چھوٹا سا منار بنا دیں یہ لاکھوں افضائے کر دینا اس اسراف اور تبدیر کو کیا حلال کرے ہیں یہ تو ویسے ہی حرام ہے علماء لکھنے اگر نقص و نگار پر بھی متولی نے لگا دیا لوگوں کا پیسہ مسجد کا تو یہ اس کا غامر ہے اس سے بھرنا ہے لینا ہے اس سے کہ کیوں کو ہم نے لگایا یہ پیسے سے یہ دیا تھے کہ بیل بوٹے بناتے پھر ساکھ سسری خوشبودار مسجدیں بنائیں ہوادار مگر ایچی نہیں ہونی تھی اب تو مولانا کرون روپے سے اگر کم میں کوئی مسجد تیار ہوتا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول اللہ قیامت کی نشانیوں میں اس کو شمار کیا کہ جیسے یہودیوں اور عیسانیوں نے اپنے گلدے سمارے تھے اس طرح تم مسجدوں کو بناو گے پھول بوٹوں والی یہ ناجیز ہے چیزیں مولانا صاحب کے ایک آدمی ہے اس نے کافی گناہ کیے صغیرہ کبیرہ وہ کہتا ہے کہ اب اللہ تعالی کوئی رابطہ بتائیں کہ وہ اللہ اللہ کرتا رہے شاید اللہ اس کی کوئی توبہ قبول کر لے یہی تو میرے کوئی پڑھنے کے لئے یہ بتائیں آپ نے بہت اچھی بات پوچھی ہم میں سے کون ایسا نہیں جس نے اپنی عمر پر بات کی اور اب جب یہ پتا چلا کہ خدا کی بارکان میں تو پیش ہونا یہ دنیا چھوڑنی ہے تو پاؤں طرح سے زمین نکل گئی کہ کیا بنے گا وہاں نہ کوئی احمیتی ہوگا نہ چھڑانے والا تو اگر یہ بات ذہن میں آگئی کہ میں اللہ سے معافی مانگنوں تو اس کو غنیمت جانے اللہ کا فضل سمجھے کہہ رہا اللہ نے اس کا ہاتھ پکڑیا دوبنے سے بچا لیا نہ تو پھر کوئی بتائیں یا ہماری اللہ اللہ کرتا رہے اللہ اللہ بتاتا ہوں اور یہ چیز جو ہے نصیب ہو گئی اس پر ہی اللہ کا شکر ہوئی ورنہ کچنے ہیں جو بس جمعی رہتے ہیں گناہ پر مرتے ہیں یہ بھی اگر آ گیا خیال میں کہ میں لوٹ نہ رہا ہوں جب ایک بودھا رسول کریم علیہ السلام کی خدم میں آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول کفر کرنے میں گناہ جو کیے کہہنے رہا کوئی چھوٹا موٹا گناہ ایسا نہیں جنیا میں جو میں نے نہیں کیا اب بال ہو گئے سفید ہاں پایا اللہ کے رسول بن کر آپ کی باتیں سن کر میں گیا ہوں کہاں پر اب اللہ مجھے معاف کرے گا تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کیا پیس کی جوائی دیتا کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں اور میں اس کا رسول ہوں اس نے کہا ہاں یہ تو میں نے کلمہ پڑھ لیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ بے فکر ہو جا صرف وہ گناہ بخشے نہیں گئے ان کی بے اللہ نے کار کرنے کیا لکھنی تو وہ اللہ اکبر اللہ اکبر کیسا جنگر کی طرف نکل گیا نہ رہے مارے اس نے کہ میرا راب بچنے ہے اس نے والا تو اس لیے آپ فکر نہ کریں یہ واپس روپنے کی کوشت ہے تو اب آ کریں اس کے لیے یہی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام پاک ہوتے ہوئے بیس ستر مرتبہ سو سا مرتبہ استغفر اللہ